جنگل کا تاجہ شیر ہوتا ہے اور یہ بہت خوکار اور خطرناک ہوتے ہیں اس لئے انہیں جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیر پر بھاری پڑتے ہیں اور کبھی کبھار تو شیر کی جان بھی لے لیتے ہیں آئیے ہم آپ کو ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو شیر کو مار سکتے ہیں گوریلا گوریلا میں اتنی شکتی اور شہن شکتی ہوتی ہے کہ وہ شارعرک تکراؤں میں شیر کو مار سکتا ہے اگر شیر کافی قریب پہنچ جاتا ہے اور صحیح کاٹ لیتا ہے تو وہے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے حالانکہ گوریلا ادھک شہن شکتی اور بھائیوے شکتی کے ساتھ ایک شکتی شالی نشمن ہوتا ہے جو آسانی سے شیر کو پچھار سکتا ہے گوریلا بہت دماغ والا ہوتا ہے اور ہاتھوں میں بہت زیادہ شکتی ہوتی ہے وہ اپنے مکوں سے شیر کو گھائل کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے اگر اکیلہ شیر آئے تو پوسیبل ہے کہ گوریلا شیر کو مار دے لیکن گروپ میں شیر آئے تو بہت مشکل ہوگا گوریلا کے لیے شیر سے پیچھا شڑانا باغ باغ اور شیر میں لڑائی ہو تو اب باغ ہر بار جیت جاتا ہے باغ عام طور سے شیر سے شاریریک روپ سے بڑا ہوتا ہے جارتہ ویشے شگے افریگی شیر کی طلعہ میں سائیبیریائی اور بنگال کے باغوں کو پسند کرتے ہیں باغ شیر کو ہرا سکتا ہے اور کچھ سروے میں پتا کیا ہے کہ اکیلہ باغ بھی شیروں پر بھاری پڑتا ہے ویسے باغ ہمیشہ اکیلہ رہتا ہے اور شیر گروپ میں رہتا ہے اگر صحیح معنی میں کہا جائے تو شیر کی جگہ باغ جنگل کا راجہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ اکیلہ رہتا ہے اور اکیلہ ہی شکار کرتا ہے گینڈا گینڈا ایک بڑا بھاری ٹینک کے آکار کا شاکاری ہوتا ہے جس کے ناک کے پاس سینگ ہوتا ہے جو بہتی زیادہ نوکیلا اور خطرناک ہوتا ہے اس جانور کے لئے اس سینگ سے شیر کو مارنا کافی آسان ہو جاتا ہے شیر زیادہ سمیں گینڈوں سے بچنے کے لئے کافی تیج ہوتے ہیں اور کچھ معاملے بھی درج کیے ہیں جہاں ایک گینڈے نے شیر کو مار ڈالا ویلڈر بیسٹ ویلڈر بیسٹ کو ان کی آکرمکتہ کے لئے جانے جاتا ہے اور جب شیروں کی بات آتی ہے تو ان کو بھی آکرمکتہ کے لئے ہی جانے جاتا ہے شیر کے حملے کے شروعاتی جھٹکے کے بعد یہ جانور اکثر بلیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اگر شیر راستے سے نہیں ہٹتا تو یہ ویلڈر بیسٹ اپنے سینگوں سے حملہ کر دیتے ہیں اور اپنے سینگوں سے جوڑ دار پرہار کرتے ہیں شیروں پر اور اگر شیروں کے پیٹ پر ان کے سینگ لگ جاتے تو شیروں کی موت بھی ہو سکتی ہے پورکیوپائن پورکیوپائن چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس گھاتک کانٹے دار جیسا کوچھ ہوتا ہے یہ تیج اُبھار والے کانٹے وناشکاری چھوٹوں کا کاران بن سکتے ہیں اور درباگیا سے ادھیکانس جانور یہ کانٹے لگنے پر انہیں نکال بھی نہیں سکتے اور اس سے ان جانوروں کی موت بھی ہو سکتی ہے کچھ معاملے ایسے بھی ہیں جہاں شیروں نے ان بالو والے کیٹ کو مار ڈالا یا گھائل کر دیا جراف جراف ایک بہت بڑا جانور ہے جس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے یہ افریقی شکاریوں کے لئے کافی دلچسپ ہوتا ہے لیکن جب ایک ہتاش شیر ان پر حملہ کرتا ہے تو کافی بہنگ کر ید ہوتا ہے اور جب شیر جھنڈ میں حملہ کرتے ہیں تو کافی آسانی سے جراف کو مار سکتے ہیں ایک اکیلا شیر جراف کو نہیں مار سکتا جراف کے پیروں میں بہت طاقت ہوتی ہے اگر جراف کا ایک پیر شیر کو گلتی سے لگ گیا تو اس سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جراف بہت جوڑا مارتا ہے پیروں سے جس سے بہت ہی مشکل سے بچ پاتے ہیں مگرمچ شیر جانوروں کے راجہ ہوتے ہیں اور مگرمچ پانی کے سوامی ہوتے ہیں دونوں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں ایک جمین پر خطرناک ہوتا ہے تو دوسرا پانی میں اگر کبھی شیر پانی میں چلا جائے تو مگرمچ اسے مار سکتا ہے کیونکہ اس کے جبرے میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ ایک پل میں ہی اس کی جان لے سکتا ہے ہائنا بہت مجبوط جبرے اور مارچ پیشیوں سے لیس ہوتے ہیں یہ جانور ہائنا جارتا شیر کے کھانا چھراتے ہیں اسی کانر سے ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے کیونکہ ہائنا تو ہمیشہ بھوکے ہوتے ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا ہے اس لئے یہ جارتا جانوروں کا شکار چھراتے ہیں لیکن یہ گروپ میں شیروں پر بھاری ہیں اور زیادہ خطرناک بھی گئیس دریائی گھوڑے بھی شیروں پر بھاری پڑتے ہیں کیونکہ ان کے جبرے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایک بار اس نے پکڑ لیا تو موت پک کیا اور ویسے ہاتھی بھی شیروں کو مار سکتے ہیں کیونکہ شیر ہاتھی کے پیر کے نیچے آ گیا یا پھر ہاتھی اپنی سون سے شیر کو پٹک سکتا ہے لیکن شیر جھنڈ میں رہتے ہیں اس لئے ہمیشہ سبھی جانوروں پر بھاری پڑتے ہیں